ہیلو ایرون اسلام علیکم مر بیٹے کی چین ریز میں آپ کا سوقت ہے اور آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں شملا میرچ اور پیاز کی ریسپی اور بہت ہی جھٹ پٹ سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے اور آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور شملا میرچ پیاز بنانے کے لئے یہاں پہ ہم نے تین سے چار شملا میرچ لی ہیں میڈیم سائز کی اور انہیں اس طرح سے ہم نے کر لیا ہے چوب اور اس کے بار یہان پہ ہم نے پیاز لیا ہے ایک Just اس کو کیوبز میں کٹ لیا ہے اور یہاں پے ہم نے لیے گٹھا кв rip اور اس کو باریک باریک چوب کیا ہے یہاں پہ लیا ہے ہم نے 2 چاپ کرنا ہے اور اس کوھی چوب کر لیا ہے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں Grö kasih gets اور پیاز کو اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم ہمیں فرائے کریں گے تو فرائے کرنے کے لئے اوائل ڈال دیں گے تھوڑا سا کڑھائی میں ملکل ہلکا سا اور اس میں ہم فرائے کریں گے شملا مرش و پیاس کو اور بس ہمیں ہلکا سای سے فرائے کرنا تھا باقی اس کا کچھاپا نکل جائے اور زیادہ کریں گے تو بہت کرسپی نہیں رہے گی تو اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور اب ہم ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں مسالہ بگاہر میں یوز کرنے کے لئے جسے گریوی بنے گی سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے دھنیا پورٹر لیا ہے جو ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا ہم نے زیادہ لیا ہے ایک چمچے قریب ہم لال میرچ پورٹر ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہم کشمیری میرچ بھی ڈال دیں گے اور اب ڈال دیں گے ہلڈی پورٹر تو ون ٹیبل سپون ہلڈی پورٹر ہنگ ڈال دیں گے اس میں تو ایک چھٹکی ہنگ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک گھم پیسٹ بنا لیں گے اور اس سے اس طرح سے ڈالیں گے مسالوں کو تو بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ نکل کراتا ہے مسالوں کا اور بہت ہی یمی سے مسالے لگتے ہیں اور گریبی بھی ہماری بہت ہی اچھی اور ٹیکچر بہت اچھا آتا ہے گریبی کو ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے اور یہ پیسٹ بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم چلتے ہیں گریبی بنانک طرف تو یہاں پر ون بک سپون ہم نے اوئل ڈال دیا ہے اور اوئل گرم ہو چکا ہے تو اس میں زیرہ ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون اور زیرہ ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے پیاس اور پیاس ڈال دیں گے جو ہم نے یہاں چاپ کری تھی اور اب ہم ڈھوڑی سی ڈال اور اب ہم ڈھوڑی سی اس میں پیس ڈال دیں گے آپ کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ترکلہ سوڑ تو یہاں پہ اچھے سے ہم نے چلا لیا ہے ابھی ہمیں تو یہاں پہ اچھے سے ہم نے چلا لیا ہے اور بھی ہمیں اسے بھوننا نہیں ہے بلکل براون ہونے تک ون ٹیبل سپون جنجر کالی کپ پہ شایٹ کیا ہے اب ہم تھوڑا سا بیسن ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہم نے تین سے فور ٹیبل سپون سے ٹوپ کیا اور یہاں پہ ہم نے دو ٹیبل سپون بیسن ڈال لیا ہے اسے اچھے سے بھون لیں گے اور اب ہم ڈال دیں گے ٹومیٹوز جو ہم نے چوپ کر لیا تھے اور اچھے سے بھون لیں گے ان سب کو اور ٹماٹریں ڈالتے ہی ہمیں یہاں پہ ایڈ کرنا ہے نمک اور سواد انسار ہم یہاں پہ نمک ڈال دیں گے اور اس کو مسالوں کے ساتھ کوک کریں گے تو ٹماٹروں کو یہاں پہ ہمیں کرنا ہے کیونک مسالوں کے ساتھ اور مسالوں میں تھوڑا سا پانے ڈال کر اسے ہم بھوننے کے چھوڑ دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تو آپ ایسے پھل پھلیں بھی بھون سکتے ہیں اور لیٹ لگا کر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹروں اچھے سے بھون چکے ہیں تیل بھی اس پہ الگ ہو گیا ہے تو اب ہم اس پہ ڈالیں گے اس ٹیپ پہ دہی ایک کٹوری دہی ڈالیں گے اور دہی ڈالتے میں بھلکل چلاتے رہیں گے اچھے سے اور دہی کو بھی اچھے سے بھون لیں گے اور اسے اچھے سے ہم بھون لیں گے یہاں پہ دہی بھی اچھے سے بھون چکے ہیں تو اب ہم کیپسکم اور پیاس ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑا سا چلا پھر رہ کر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے آدھا کلاس کے قریب اور کک ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور ایک کپ کے قریب یہاں پہ پانی آٹ کر دیں گے اور جتنی گریوی چاہیے آپ اسے ساب سے ڈال دیجئے اور پھر اس کو ہم کک کر لیتے ہیں اور اسے ڈھک کر پانچ منٹ تک کک کر لیتے ہیں جس نے گریوی چاہیے کہ اتنا رکھ لیتے ہیں اس کے پاس سرف کر دیں گے پھر بھونے سے پہلے ہم تھوڑی چھوڑی مرشی بھی ڈال دیں چاپ کر کے اس طرح سے تاکہ اچھا سا ٹیسٹ بھی آئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں دھنے کی پتی سپرنکل کر دیں گے اور گیس کی فلم ہم آف کر دیں گے اتنی ہی کانسسٹنسی ہمیں چاہیے تھی اور اب ہم سرف کرتے ہیں اور پھر دکھاتے آپ کو یہ ہماری شملا میرچ اور پیاس کی سبزی بند کر ریڈی ہو چکی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنی یمی اور ٹیسٹی لگ رہے کھانے میں بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی ہے جلدی اور چھٹ پٹ سے بند کر ریڈی ہو گئی اگر آپ کے پاس کچھ بھی بنانے کے لیے نہیں ہے شملا میرچ اور پیاس کی ریسپی بنایا اور بہت ہی اچھی سی ریسپی ہے اور چاولوں کے ساتھ بہت ہی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے گریوی بھی بہت ہی اچھی بنتی ہے دیکھ سکتے ہیں گریوی کا ٹیکچر بھی اچھا ہے اور کیسی مزیدار سا کلر آیا ہے اور بہت ہی ٹیمٹنگ ہے اور کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور ایسی مزیدار ویڈیوز اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتایا کریں کی کونسی ریسپی چاہیے تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرور کوشش کروں گی اور اگر یہ ریسپی اچھی لگی ہو شیملا امیچ کی تو آپ لائک شیئر کمنٹ کریے اور ایسی مزیدار ویڈیوز ہم آپ کو ملتے رہیں گے میریں گے نیو ویڈیو میں کسی اور نیو ٹاپک کے ساتھ جب تک کہ یہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی